اسلام علیکم میرے تمام ویورز اور میرے تمام سب ورکائبر امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر ملل اقبال آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کیتمنہ میں پیش یاد ہوں آج جو میرے ویڈیو کا ہونان ہے وہ گیرتو بالوں کا علاج ہے ان کے آپ کو میں آسان اور غریلو علاج ایسے ٹوٹ کے بتاؤں گا جن کی بلند سے آپ اپنے گیرتے ہوئے بالوں سے چھٹکارہ پاس سکیں گے اپنے بالوں کا مضبوط اور لمبا کرنے میں مدد فرم ہوگی اس نقصے سے تو علاج بتانے سے پہلے جن پائنے بھی تک میرے چینل پنجابی ڈاکٹر کو سبکرائب نہیں کیا جلدی سے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگئے گھنٹی کے نشان کے بٹن کو بھی تباہیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو چلتے ہیں نسکے کی طرف گرتے بالوں کی روک تھام کے لیے اکثر میری مائے بینیں جو ہیں وہ اپنے ہزاروں پر خرچ کر رہتی ہیں مہنگی سمہنگی چیزیں لینے میں شیمپو کبھی کنڈیشنہ کبھی کوئی چیز کبھی آپ کے بال گرتے ہیں تو صرف آپ تنہا نہیں اس میں ایسے کروڑوں دنیا بھر میں کروڑوں افراد ہیں جو بال گرنوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں اس کی ایک تو وجہ ہے عمر کا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی گانجپان کا شکار ہو جاتی ہیں تو آپ پرشان مرتبہ ہوں کیونکہ آج جو میں آپ کو علاج بتانے جا رہا ہوں آپ دو سے تین مرتبہ استعمال کریں گے تو انچلائز کے ساتھ آپ کے جو گرتے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رک جائیں گے جی ہاں صرف محمولی سے ٹوٹ کے جو آپ کو گھر میں بہ آسانی وہ چیزیں بھی مل سکتی ہیں صرف چار سے پانچ مرتبہ استعمال کریں اور گرتے والے والوں سے چھٹکارہ پائیں تو چلتے ہیں پہلے نسکے کی طرف پہلے نسکا ہے کسٹریل ایل اس میں امائنوی سڈے بھرپور مکرار میں ہوتا ہے یہ گرتے بالوں کو روکتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کی نشنما کو تیز کرتا ہے بالوں میں خوش کی ختم کرتا ہے تو آپ نے صرف یہی کرنا ہے کہ جب بھی آپ نہائیں ہفتے میں تقریباً دو مرتبہ اس تیل کو اپنے سار میں مکمل یعنی کہ ایک ایک بال سیٹ پہ کر کے اچھی طرح اپنے سار میں اس کا مساج کریں پانے سے دس مئنٹ آپ نے تیل کے ساتھ اس کا مساج کرنا ہے تو انچاللہ اس میں آپ کے گیرتے ہوئے بال رک جائیں گے تو دوسرا نسکہ ہے دا امرود جسے ہم دا حضمے کے طور پر اکثر کھاتے ہیں اس کا بہت زیادہ فیدہ بھی ہے تو آج اس کے میں آپ کو پتوں کا فیدہ بتانے جا رہا ہوں یقیناً میرے رب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی تو امرود کے جو پتیں ہیں آپ مٹھی بارے پھشک پتیں اتنے ایک مٹھی بارے لے لیں اس کو آپ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اچھے طرح اُبال لیں جب اس کا پانی اچھے طرح اُبال جائے یعنی کہ آتھا کلو میں سے اس کا ایک ہی سا جال جائے تین ہی سا پانی بچ جائے تو اسے چولے سے نیچے اتار کے پانی کو رکھ لیں پتوں کو اس میں سے نکال کے بعد پھینک دیں اور جو پانی بچے گا نہانے کے بعد اس پانی سے آپ نے اسے اپنے ساڑ کو دھویں انشاءاللہ اس کے آپ ہفتے میں اسے دو سے تین مرتبہ دھویں گے تو اس سے بھی آپ کے گرتے ہوئے بال رک جائیں گے تو اس کے علاوہ جو تیسرہ انس کا ہے یا پانی کے ساتھ آپ ساڑ دھو لیں یا اس طرح کریں رات کو پانی کے ساتھ اسے اچھی طرح مروض کے پتوں کا جو پانی یا اسے اچھی طرح ساڑ کو تار کر لیں ساری رات لگا رہنے نہیں اس صبح اس کے پھر دھو دیں تو اس کا بھی ذات اچھا آپ کو ملے گا اس کے علاوہ جو تیسرہ ہمارے پاس نس کا ہے وہ ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل یقینا ہر کو جانتا ہے کہ یہ گرتے والوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے انہیں لمبہ بھی کرتا ہے اور انہیں گھنہ بھی کرتا ہے لیکن آپ شاید اس میں سے کچھ ایک چیز مس کر رہے ہیں جی ہاں ناریل کا تیل جو ہے اس میں اگر آپ لیمون کا رس ملا لیں گے اس میں شامل کر لیں گے تو اس سے آپ کے بال کافی ہے تاکہ مضبوط رہیں گے یہ گرنے میں بھی انہیں روکے گا اور بالوں کے اندر چمک پیدا ہوگی تو اس کی وجہ سے اس کا دوسرا فیدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر سے خوش کی ختم ہو جائے گی آپ کے بالوں میں سے ناریل کا تیل میں اگر آپ لیمون کا رس ملا لیتے ہیں تو اس میں خوش کی ختم ہو جائے گی تو اس طرح اس کے میرے پاس پندرہ سے بیس ٹوٹ کی ہیں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس کا انشاءاللہ دوسرا پارٹ بتائیں بنائیں گے ویڈیو کا جس میں آپ کو اس کے آگے مفید ہے اور بھی گرنے لوٹیفز بتاؤں گا جس میں آپ کو گلتے والوں کے شکریت جو ہے آپ کو ختم ہو جائے گی تو اس ویڈیو میں اگر آپ مجھے لائک کرتے ہیں اس میری ویڈیو کے شیئر کرتے ہیں تقریباً دوہزار لائک مجھے چاہیے اس میں اگر دوہزار لائک پورے ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ جو اس میں پارٹ ٹو بناوں گا تو انشاءاللہ اس میں ایک ایسے نسخے بتاؤں گا کہ آپ یاد رکھیں گے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں اجارت دیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل پنجابی ڈاکٹر کو سیبکرائب کریں اور ساتھ لگی گنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ہمیں اجارت ڈاکٹر مدد کو اجارت دیں اللہ نے